اسلام علیکم ویورز ویلکم ڈو چودری کیچن حوش رہیں عباد رہیں اور ہمیشہ رحمتوں کے سائے میں رہیں آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں شلجم پالک شلجم گوشت اور سب نے کھایا ہوگا آپ شلجم پالک بنا کر دیکھیں بہت مزید ہے اس کے لئے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہوں یہ میں نے آدھا کپ اس میں گھی کا لیا گھی زیادہ جاتا ہے اور ایک چھوٹا سا میڈیم سائز اس میں نے پاس دوسری یہ ساتھ ساتھ آئی جاتی ہوں ہم نے لائٹ براؤنگ ہ پلندگری اس کو ہم نے لائٹ براؤنگ کر ألے ہم نے لائٹ براؤنگotypes اس میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں یہ بہت مزید ہے اس کا پہلک اور پابخار شلجم اصایٹ براؤنگ اس کی بس ہلکا سا ... اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو آپ میرے چینل پر جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آرکم پر کلیپ کر دیں تاکہ میل آنے والی ریسپیز نہیں سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے شیئر کریں لائک کریں ماشاءاللہ ہی بہت اچھی ریسپی ہے اور اس کو بنائیں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں بہت اچھا بنتا ہے یہ دیکھیں میبرس یہ لائک گراؤن ہو گیا اس سے زیادہ نہیں ہم نے کرنا پھر اس کا کلر جو ہے بلیک بلیک میں آگا ہے سم کریں گے یہ تو بہت دیارا سا گولڈن چا کلر آئے جا ہمارے کھانے پر ایک سمچ لسن اور ادرک کا فیسک یہ کیبل سکیں میں آپ کو ساسا بتاتی ہم نے کیا کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بونچو کے پیاز ہوگے تھوڑا سا اس لئے پہلے ہلکا رکھیں پھر لسن ادرک ڈالیں اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالیں تاکہ یہ پیر ہمیں اور ہمیش میں ڈالیں گے سپائسیز ہمیں ڈالیں گے سپائسیز 1 ٹی سپون نمک 1 & 1 1⁄2 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈ اور 1⁄2 ٹی سپون اس میں خلدی کا خلدی خلدی ایک ٹی سپون ڈالیں اس میں خلدی زیادہ جاتی ہے گرین چیزوں میں اور پھر کلر پھل ہو جاتی ہیں وہ بہت اچھا پلہ رات ہے خلدی زیادہ ڈالیں گے اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے مسائلے کو ماشاءاللہ کتنے اچھی لوگ کھا رہے ہیں اس میں کوئی ٹی ماتر نہیں جائے گا کوئی دہی نہیں جائے گا نہ کوئی سابت گھر مسائلہ جائے گا بس سمپل سی ڈی شیئر کوئی ٹی ریسپی آئی ہے ماشاءاللہ جلدی بنے گی اب ہم اس میں پالک ڈال کے اس کو بھونیں گے دیکھیں میں نے ایک کلو پالک لی ہے اس کو میں نے بھریک بھریک کٹ کے اچھی طرح دو لی ہے اب ہم اس کو اسی مسائلے میں اچھی طرح بھونیں گے بسم اللہ عروت ب likes اور میں تھوڑی دیل اس کو بھونو جب تک اس کا پالک ڈال courageous شروع ہو گیا اب اسی بھی ہم نے ایک کلو شلجم بھی یہ تھے اور ایک کلو پالک رہی تھی ہم ڈال دیں گے بھی کھٹا ہوئی شلجم شلجم ماشاءاللہ بہت اچھے آ رہے ہیں بہت نرم نرم سے تھے بہت اچھے شلجم میں جلدی سے بن جان گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوشتوں بھی اچھے آ رہی ہیں میں آپ کو بتانے سکتے ہیں آپ بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی یہ بھی کوئی چیز ہے پانی ڈالتے ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پکنا شروع ہو گیا ہے یہ بھون چک ہے اب اس بیس پہ اسی میں پانی رہے کی کیونکہ اس کو تو اب بھی ہم نے گلوانا ہے اس میں بھی گلنا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے تاکہ یہ آرام ڈال سے گلتے رہیں جب تک یہ اچھی طرح نہیں رہ جاتے اس کو بھائی لائے گا تو میں نے سلو فلیم پر اس کو رکھ دینا ہے ان کو گلنے تک پھر میں آپ سے ملتے ہیں دیکھیں میورٹس ماشاءاللہ سے یہ پک پک کے سارا پانی اس کا خوشک ہو گیا اور دیکھیں یہ اچھے طرح گل لیا ہے ابھی بھی میں اس کو تھوڑا سا میش کروں لیے تاکہ یہ فالا کے ساتھ مکس ہو جائے یہ میش کر کے میں آپ کو بھی کھاتے ہیں اچھے سالے گھر میں نے اس کو سارا میش کر لیا ہے دیکھیں پالا کے ساتھ بلکل مکس ہو گئی ہے اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ تھوڑ بہت مزا تھا ماشاءاللہ بہت اچھی اس کو خشبو آ رہی ہے سارے گھر میں ایسے جیسے سال پک رہ tepale ماشاءاللہ سے تو یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے میں نے ڈی شوٹ کر دیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اس کو بنا کے کومنٹ میں بتائیں مجھے کیسا بنا شکریہ تھانکیو